دوستو آج کا مارا ہی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک گریب بجرگ کا ایسا واقعہ بتایا ہے جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آسوا جائیں گے آپ مہربانی کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے اور نہ جانے اس تھنڈے موسم میں کتنے ہی گریب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہننے اور اڑنے کے لیے کچھ بھی کپڑے نہیں ہیں دوستو ایک رات کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی تھی اور اسی تھنڈی رات میں ایک گریب بجرگ ایک ارپتی کے گھر کے سامنے کچھ بوریا اڑے ہوئے پڑا ہوا تھا ارپتی نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے کوئی گریب پڑا ہوا ہے تو وہ اپنے گھر سے بہار آیا اور اس بزرگ آدمی سے ملا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس تھنڈی رات میں تھنڈ محسوس نہیں ہو رہی ہے تمہارے پاس تو پہننے اور اڑنے کے لیے بھی کچھ کپڑے نہیں ہیں یہاں سن کر بزرگ نے جواب دیا کہ میرے پاس اڑنے کے لیے کچھ بھی کپڑے نہیں ہیں مگر آپ فکرناک رہیں کیونکہ مجھے اس کی عادت سی ہو چکی ہے ارپتی نے یہاں سن کر جواب دیا کہ آپ یہیں پر رکو میں آپ کے لیے کچھ اڑنے اور پہننے کے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں یہاں کہہ کر وہ ارپتی اپنے گھر میں داخل ہو گیا وہیں بوڑا بزرگ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کا انتظار کرنے لگا ارپتی اپنے گھر میں جانے کے بعد کسی کام میں ایسا بیجی ہو گیا کہ وہیں اس بوڑے بزرگ کو بھول گیا دوستو جب صبح ہوئی تو اس ارپتی کو رات کی بات یاد آئی اور بزرگ کی بات یاد آئی تو وہیں دوڑا دوڑا اپنے گھر سے باہر آیا اور اس نے باہر آ کر دیکھا کہ وہاں بوڑا بزرگ تو وہیں پر مر چکا تھا یعنی کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا لیکن اس کے پاس میں ہی ایک چیٹھی پڑی ہوئی تھی اس ارپتی نے وہاں چیٹھی اٹھائی اور پڑنے لگا دوستو اس چیٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ جب میرے پاس کوئی گرم کپڑے نہیں تھی تو میرے پاس ٹھنڈ سے لگنے کی مانشک طاقت تھی لیکن جب آپ نے مجھے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تو میں آپ کے وعدے سے جھڑ گیا اور اس نے میرے مانشک طاقت کو ختم کر دیا یہاں پڑھ کر ارپتی کی آنکھوں میں آسوا گئے تو دوستو اگر آپ اپنا وعدہ نبھا نہیں سکتے ہو تو کسی گریب سے کچھ وعدہ بھی مت کرنا وہیں آپ کے لئے ضروری نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہیں کسی اور کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے دوستو عدب زندگی میں کرو کیونکہ مرنے کے بعد تو دسمن بھی آ کر عدب سے مردے کو کندھا دیتے ہیں ایک فقیر نے ایک دولت مند آدمی سے کہا کہ اگر مجھے تمہارے گھر موت آ جائے تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے یہاں سن کر مالدار نے کہا کہ میں تم کو کفن دے کر دفنا دوں گا یہاں سن کر فقیر بولا کہ ابھی میں زندہ ہوں مجھے پہلے پہننے کے لئے کپڑے دے دو اور جب میں مر جاؤں تو بغیر کفن کے ہی مجھے دفن کر دینا دوستو ہم لوگوں میں بہت سے بندوں کی یہی داستہ ہے کہ زب تک ہم جندہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لئے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیہ کرنے لگتے ہیں اگر قدر کرنا یہ ہے تو جندگی میں کرو موت میں نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر ہم ہر روز سوچتے ہیں کہ کون سے کپڑے پہنوں جس سے کہ میں اچھا لگوں یا تو ہم ہر روز سوچتے ہیں مگر میں کون سے عمال کروں جس سے میں اللہ کو اچھا لگوں یا کوئی کبھی بھی نہیں سوچتا ہے دوستو ہم بھی کتنے عجیب ہیں صحت مند ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں بیجی ہوتے ہیں تو نماز کو بھول جاتے ہیں برائی کرتے ہیں تو اس کے انجام کو بھول جاتے ہیں کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں تو الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں کسی سے اگر ملتے ہیں تو سلام کرنا بھول جاتے ہیں اور سوتے ہوئے توبہ کرنا بھول جاتے ہیں گصے میں ہوتے ہیں تو برداست کو بھول جاتے ہیں اور سفر پر جاتے ہیں تو دعا کو بھول جاتے ہیں مگر کیا سان ہے ہمارے اللہ کی پھر بھی وہ ہم کو نوازتہ رہتا ہے اور وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا ہے دوستو پھالتو ویڈیو کو تو ہم سیر کر کر کے ٹریننگ میں لگوا دیتے ہیں آج آپ گریب کے نام پر بھی اس ویڈیو کو سیر کر دیں اللہ آپ کو اس کا جزت ضرور دے گا